دوستو نمسکار، لائف کیپر چینل میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے مطروں ہمارے ہندو دھرم میں پنج دیو ہیں اور ہم ان کی پوجا ہر کام کے شروعات میں کرتے ہیں اور یہ پنج دیو ہیں شری گنیش، شف جی، وشنو بھگوان، دیوی درگا اور سورے دیو ان میں سے سورے دیو ہی ایک ماتر ایسے دیو ہیں جو ساکشات دکھائی دیتے ہیں اور سورے دیو کی پوجا کرنے سے مان سمان ملتا ہے ہندو دھرم میں سورے دیو کی ارادنا اور پوجا کا وشیش مہتو بتایا گیا ہے سورے دیو کو سواستے، پتہ اور آتما کا کارک بھی مانا گیا ہے دھارمک مانیتا ہے کہ سورے دیو کو جل چڑھانے سے سبھی طرح کے کشٹوں سے چھٹکارہ ملتا ہے جن لوگوں کی کنڈلی میں سورے کمجور ہے انہیں پرتی دن سورے دیو کو جل چڑھانا چاہیے اس سے ان کا آتما وشواس مجبوط ہوتا ہے سورے دیو کو جل ارپت کرنے اور منتروں کے جاب سے ان کا آشیرواد پایا جا سکتا ہے مطروں سورے دیو کو جل چڑھاتے سمیں آپ کو کچھ باتوں کا دھیان عوشے رکھنا ہوتا ہے سورے کو جل چڑھانے کے کچھ نیم ہیں اگر آپ ان نیموں کے انسار سورے بھگوان کو جل چڑھاتے ہیں تو آپ کو ہر طرف سے سورے دیو کا آشیرواد ملتا ہے اور ان نیموں کے پالن کے ساتھ ہی اگر آپ سورے دیو کو جل ارپت کرتے ہیں تو ماں لکشمی کی کرپا بھی آپ پر بنی رہتی ہے درشکوں سورے کو شانتی اور شالینتہ کا پرتیق مانا جاتا ہے اس لیے سورے دیو کو جل چڑھاتے سمیں کچھ باتوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے آئیے جانتے ہیں کہ سورے دیو کو جل چڑھاتے سمیں ہمیں کن کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے ساتھیوں جوتشیوں کی مانے تو سورے دیو کو جل ہمیشہ صبح کے سمیں دینا فلدائی مانا جاتا ہے اگر صبح سورے کے درشن نہیں ہو رہے ہوں تو جہاں آپ کھڑے ہو وہیں ان کا نام لے کر جل ارپت کر دینے سے بھی لاب ملتا ہے سورے دیو کو جل چڑھانے کے لیے برہما مہورت میں اٹھ کر سنان کریں اور سنان کرنے کے بعد صاف اور دھولے ہوئے کپڑے دھارن کریں نیمت روپ سے سورے دیو کو جل چڑھانے سے جیون میں کبھی بھی دھن کی سمسیاں نہیں رہتی ہے جب بھی آپ سورے دیوتا کو جل ارپت کرتے ہیں تو اس سمیں گیارہ بار اوم سوریہ نمہ کا جاب کرنا چاہیے اور دھیان رہے کہ سورے کو جل ارپت کرتے سمیں آپ کا مکھ پورو دشا کی اور ہو اور سورے دیو کو جل چڑھانے کے بعد جو جل جمین پر گرتا ہے اسے لے کر اپنے مستق پر لگا لیں ایسا کہا جاتا ہے کہ ایسا کرنے سے سورے دیو آپ کی ساری اچھائیں پوری کر لیتے ہیں سورے دیو کو جل چڑھانے سے پہلے پانی میں لال فول کمکم اور چاول بھی اوشے ڈالیں اس کے بعد ہی جل ارپت کریں سورے کو جل چڑھاتے سمیں جل کی گرتی دھار کے ساتھ سورے کی کرنوں کو اوشے دیکھنا چاہیے اور اس سمیں اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ کے دونوں ہاتھ سر کے اوپر ہوں مطروں سورے دیو کو ہمیشہ تامبے کے پاتر سے ہی جل ارپت کرنا چاہیے اور اس بات کا دھیان رکھیں کہ سورے کو جل پراتا کال یعنی سوریو دے کے سمیں ہی چڑھائیں صبح کے سمیں جل ارپت کرنا بہت فائدے مند مانا جاتا ہے جل ارپت کرتے سمیں اس بات کا دھیان رکھیں کہ پانی آپ کے پیروں میں نہ جائے اس کے علاوہ آپ سورے دیو کو پرسند کرنے کے لیے رویوار کے دن گڑھ کا دان کر سکتے ہیں اگر کسی بچے کا پڑائی میں من نہیں لگتا ہے یا پھر کوئی پڑائی میں اور اجول ہونا چاہتے ہیں تو سورے دیو کو گروہ مان کر ان کی روچ پوجا کریں اس سے من اور مستق دونوں تیج ہو جاتا ہے دوستوں اس پرکار سے یدی آپ ان نیموں کو انسار سورے کو جل چڑاتے ہیں تو آپ کو نوگرہ کی کھرپا بھی پرابت ہوتی ہے اگر ہر روج آپ سورے دیو کی پوجا کرتے ہیں تو ان کی روج پوجا کرنے سے آپ کو گھر پریوار اور سماج میں مان سمان کی پرابتی ہوتی ہے تو دوستوں کیسا لگا آپ کو یہ ویڈیو ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا کھرپیا اپنا کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ جب بھی چینل پر نیا ویڈیو آئے تو سروپرثم آپ کو ملے دھنیواد دوستوں آپ کا دن شب ہو